در کو عثمان کو کسی کو گالی نہیں دیتے ہم آخر لیجئے پوری بات ہم گالی نہیں دیتے لیکن پہلے گالی کی تحقیق کیجئے کہ گالی کہتے کسے ہیں پہلے گالی کی انالیسس ہونا چاہیے کہ واپس گالی جو لوگ کسی کا کسی سے یا اپنا کسی سے ناجائز رشتہ جو اکتے ہیں یا کسی ایسے عظم کا اعلان کرتے ہیں جو شرن صحیح نہیں ہوتا اس کو گالی کہتے ہیں ہم یہاں اس کو گالی کہتے ہیں اور اسی کو عام لوگ گالی کہتے ہیں جس کو عام لوگ گالی کہتے ہیں وہی مذہب بھی کہے گا یہ کہ مذہب کبھا ہالکٹکل گالیوں کی لسٹ تو ہے نہیں یادہ جس کو عام سرک کے اوپر لوگ گالی کہیں مذہب بھی اس کو ایکسپ کرے گا کہ ہاں یہ گالی ہے ہاں تاریخ کے اندر ایک لگ ہم نے پڑا ہے اور جو تاریخ پڑے ہوئے لوگ ہیں ہم سب نے پڑا ہوگا کہ ابو بکر بہت گالیاں بکتے تھے چنان کے تاریخ میں ہے کہ کان اپو بکر سبابا ابو بکر بہت زیادہ گالیاں بکتے تھے چنان کے ایک مرتبہ انہوں نے فتح مکہ سلِہ حریفیہ کے موقع پر رسول اللہ کے سامنے بیٹھendی بھی گالی بکی ہے ابو بکر اتنے گلندے تھے اور اتنی گالیاں ان کی روان پطھ ہی کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی موجودگی میں سلِہ حریفیہ کے موقع پر ابو بکر میں گالی بکی ہے اور یوں نارمال لائز میں تو چوبیس گھنٹے گالیاں بکا کرتے تھے خیر لیکن یہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی اس کمبخت میں گالی بکی ہے مرتبہ اور وہ گالی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جس کا دلچہ ہے اس کتاب میں اس کو پہل دے چنانکہ وہ گالی بھی جو بکی تھی انہوں نے وہ باقیدہ اندراج ہے اس کا کتاب میں کہ یہ گالی بکی تھی رسول اللہ کے سامنے ابو بکر میں تو گالی بکنا بے شک ہماری مذہب میں منع ہے مگر گالی کب گالی بنتی ہے بہت توجہ سنیے گا اس بات کو گالی کب گالی بنتی ہے ایک آدمی کی تعلقات اپنی ماں سے فیسے ہوئی ہیں جیسے ماں اور بیٹے کے ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو ماں کی گالی دی تو یہ گالی ہوئی ایک آدمی کے اپنے ماں سے وہی ریلیشنشپ رہی زندگی بھر جو ماں اور بیٹے میں ہونا چاہیے اور آپ نے لڑائی میں اس کو ماں کی گالی دی تو یہ گالی ہوئی یعنی ایک آدمی کی آنکھیں ہیں ٹھیک اور ہم نے اس کو اندھا کہا تو یہ گالی ہوئی لیکن اگر اندھے کو ہم نے اندھا کہا تو یہ گالی تو نہیں ہے یہ تو اسٹیٹمنٹ آف فیٹ ہے تو عمر کے ذات مشکلی ہے کہ عمر کو ہم گالی کیا دیں جو گالی دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف فیٹ ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دے رہے ہیں ہم اس کو گالیاں والیاں نہیں دیتے نہ ہماری کیاں گالیاں بکنا کر آواز ہے نہ شرن گالی جائے گا لیکن دیکھنے میں وہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ سچائی ہوتی ہے جو بولتے ہیں یعنی کسی نے عمر کو ماں کی گالی دی تو لوگ سمجھے کہ ماں کی گالی دے رہے ہیں یہ ماں کی گالی نہیں دے رہے ہیں یہ بیسا تھا یہ بیسا تھا اس لیے بیان کیا گیا اب جو اس کے خاندان کی حالات ہیں جو اس کے واقعات ہیں وہ اپنا قابل بیان ہیں وہ بیان ہو ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ نجاستوں اور علازتوں کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا جب یہ پیدا ہو گیا ہے بقول شاعر کہ سب میں سب میں گرامی تھے سب میں نامی تھے حرامیوں میں یہ سب سے بڑے حرامی تھے تو یہ معاملہ ہے حرامیوں میں یہ سب سے بڑے حرامی تھے تو یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا دیکھیں شیطان کا مشن پورا کرنے کے لئے آئے تھے نا یہ سے محمد والے محمد اللہ کا مشن پورا کرنے آئے تھے تو ویسے یہ شیطان کا مشن پورا کرنے آئے تھے یہ آپ اس میں مشن مشن کا ٹکراؤ تھا تو اس کے مشن کے لئے پاک لوگ چاہیئے تھے تو وہ نسلن بعدہ نسلن پاکیزہ نسلیں اس میں بنائیں تاکہ ہمارے دین کا کام کر سکیں اوچھے شیطان نے بھی انتظام کیا تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں تو معاملی نجاست ہے دھوڑی ان کا مقابلہ کر سکتی یہ وہ ایک کشتائنی نجاست ہے باپ بھی حرامی دادا بھی حرامی پردادا بھی حرامی یہ ہے معاملہ اور بس حضیان اگرامی یہ تقدیر مجھے اور بھی کرنا ہے ویسے یہ تو مثل ایسی ہے کہ رات بھر بولتا رہوں تو ممین بھی چستی سے لیکن یہ کہ اب وقت نہیں رہا نہیں تو میں آپ کے خدمت میں اور بھی کچھ دیر عرض کرتا لیکن یہ ہے کہ بس دو جملے سن لیجیو اور بات تمام کروں کہ انہوں نے سمجھئے کارخانے کھولے تھے اس لیے کہ بہت سمجھدار آدمی تھا تو جب تک مال کا پروڈکشن نہیں ہوگا اس وقت تک بازار میں اس کی رپلہ ہی کیسے ہوگی چھوٹو لے گا تھے لہذا حرامی سازی کے کارخانے کھولے باقاعدہ تاکہ لوگ زیادہ حرامی پیدا ہوں زیادہ حرامی پیدا ہوں گے تو علی کے دشمن زیادہ ہوں گے علالی زیادہ پیدا ہوں گے تو علی کی دوستی زیادہ ہوں گے اس نے رسول اللہ سے یہ حدیث سن لی تھی کہ علی تمہارے دشمن جو ہے وہ بلدل حرام ہوں گے تو اب یہ اسی کام پر لگ گیا چنانچہ اس نے پہلا کام چنانچہ اس نے پہلا کام تو کیا کہ متحرام کیا تو بس کو جس سے بلیں گے پھر اس کے بعد متطل حج حرام کیا کہ اب جس سے جوان حاجی جائیں گے یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی خاص بات ہے نہیں یہ بہت سمجھبوط چیز نے کیا اس کی اندر اصلیت میں وہ اسی کی دیوی رہتی ہے شریح ایسیت سے اسلامی شرعہ کے لحاظ سے اس صلاح 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 کی کوئی بہلوں نہیں ہے وہ رہتی ہے اس کی دیوی اور اس کے چھلا کے دوسرے کے بعد بھیلی جاتی ہے تو اسیت سے حرام داری کے یہ سارے عدے بنا ہے تو اگر ایسے آدمی پر لعنت کی جائے تو کیا برا ہے وہاں 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 موسیقی